میں بنا رہی ہوں چکن شامی کبھار یہ میرا یوٹیوب پہ فرمائش کیا تھا ان باکس میں سکھائی جائیں چکن کی کبھار سکھائی جائیں اور آج میں کوئیٹہ کروں کو فرمائش پھوری کر رہی ہوں میں جو ریسپی میں نے بنانا ہے اس میں مجھے کن چیزوں کی ضرورت ہے میں آپ کو ہم دکھاتی ہوں سب سے پہلے مجھے دال چینے کی جو میں نے ایک پاہ لے کے اس کو بھگو دی تھی اور ایک پاہ سے تھوڑی زیادہ ہی آدھا کپ تو میں نے اسے چار سے پانچ گھنٹے بھگو دیا تھا اور اس کو میں نے واش کر کے یہاں لکھ لیا اور آدھا کلو چکن ہے آدھا کلو چکن کے ساتھ مجھے جو چاہیے اس میں ڈالنے کے لیے ایک میٹیم سائز کا پیازہ جو میں نے چار پیس میں کار لیا دو ایک سے دو عدد درب کے پیس ہیں دو عدد لسن کے پیس ہیں اور اس کے ساتھ مجھے یہ چ مرچ لونگ دو ایک بڑی لائچی اور ایک دا دا چینی کا ٹکڑا یہ ثابت گرم سالہ جو میں دال میں ڈالوں گی بھائل کرنے کے لیے یہ دو چمچ نمک ہیں آدھی چمچ ہلدی ہے ایک چمچ سوری دو چمچ لال مرچ ہیں آدھی چمچ ہلدی اور ایک چمچ نمک ہے اور ایک کپ گھی ہے جو میں شامی فرائی کروں گی اور دو انڈوں کے ساتھ اور ہری مرچ دنیا سے اس کو میں گانش کروں گی اس کے اندر ڈال کے اس کو بنا کر سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا آئیے اپنی ککنگ کی طرف چلتے ہیں آئیے بیورز ہم اپنی ککنگ آغاز کرتے ہیں یہ چنے کی دال ہے سب سے پہلے میں اس کو بوائل پانی میں ڈال دیں گے ڈال ڈال دی ہے اب ساتھ میں دن بیورز یہ ڈال رہی ہوں پیاز میڈیم سائز کا لسن درگ میں نے ڈال دی ہے اور یہ گرم سالہ ثابت میں نے ڈال دیا اس میں ساتھ میں یہ نمک ہلدی اور لال مکڈ ڈال دی بیورز یہ ساری چیزیں میں نے اس میں ڈال دی اور میں اب اس کو مکس کر رہی ہوں اور پکنے کے لیے یہ تیار ہے ہم نے اتنا پکانا ہے اس کو کہ دال جو ہے نا ہاف کو کوج اس کے بعد ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے بیورز آپ دیسے دیں مریادی دال کو کوج کیا ہم اس میں چکن ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ پکاؤں گی اس کو ہمیں اس کو میکس کر دیئے اور یہ چکن گھل جائے گا اور دال پوری کو کو جائے گی پھر ہمیں اس کو نکال کے پیس کے اس میں ہر دنیاری میں چائر کر کے ہم کھپاپ بنا لیں گے ہمیں دال تکریباً یہ دیکھیں تیار ہو چکی ہے اور چکن بھی گھل چکے بس تھوڑا سپاہ کی کچھ کو جائے پھر میں اس کو پیس کے اور تیار کرتے ہیں شاملی کا بیورز آپ دیسے دیں کہ ہماری دال ہو بھی ہیں یہ دیکھیں اور ہم میں اس کو پیس لیں سیل بٹے پھر میں اس کی شاملی بناتے ہیں بیورز یہ دیکھیں میں سیل بٹے پھر یہ دال پیس رہی ہیں بیورز آپ دیسے دیں کہ میں سارے دال پیس لی ہیں اور یہ شیئر میں آلی ہے پھر میں اس میں ہریمیچے ڈالوں گی پھر کٹی ہوئی اور یہ گرم سالہ پھر سا ہوا یہ ڈال کے ہم میں اس کو ہاتھوں سے اچھی تر مکس کر کے کباب بناوں گی اور پھر ان کو انڈے لگا کے ان کو فرائی کروں گی بیورز آپ دیسے دیں کہ میں نے اس کو مکس کر دیا ہے ہم میں اس کے کباب بنا لیں بیورز آپ دیسے دیں کہ میں نے اس طرح یہ شاملی کباب بنا لی ہیں چکن کے اب میں ان کو انڈے لگا کر پھر میں ادھر فرائی کروں گی میں نے گھی ڈال دیا ہے میں پہن میں فرائی نہیں کروں گی میں تبہ پہ کروں گی تبہ پہ زیادہ اچھے فرائی ہوتے ہیں بیورز اب میں اس کو آگ لگا کے فرائی کرنے لگیں یہ سب سے پہلے میں اس میں اگ میں ڈالوں گی پھر اس کو میں گھی میں ڈالوں گی ہمارے کباب تیار ہیں چکن کے کباب تیار ہیں اور اس کے ساتھ بیورز یہ میں نے کچپ کے ساتھ رکھیں اور ساتھ میں یہ میں نے چٹنی بنائی ہے چٹنی کے ساتھ اس کا مزہ اور بھی دوبالا ہو جاتے ہیں اور آپ دے سکتے ہیں ہمارے کباب تیار ہیں اور میں نے آج کوٹا والوں کی فرمایشیں پوری کر دی ہے جاتے جاتے اتنا کہوں گے اگر آپ کیوں آپ کو میری آج کی رسپیں اچھی لگے تو مجھے سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے شیئر کریں گے اور دعاوں میں یاد رکھیں گے جاتے جاتے بس یہی کہوں گے اللہ اچھا کئی اچھا دیکھیں اچھا بولیں اور اچھا سوچیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اپنی امبر دعا کو اللہ حافظ اور دوالہ دوال ہ نہیں موسیقی